بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین عمران خان کا بڑا فیمس آج کل ڈائلوگ آپ کہتا ہے کہ کھمبے کو ٹکٹ دیا وہ بھی جیتیں گے یہ بات سچ ہے رپوشت تھے کوئی ٹکٹ لینے کو تیار نہیں تھا خان نے آئی ایس ایف کے غریب نوجوان کو زمان پارک میں جو رہتا تھا سے ٹکٹ دیا نہ مالو دولت نہ کوئی لبی وی ایٹ گاڑیاں نہ کالیاں ان کے اس کے پاس ایک اس کے پاس خان کی محبت تھی اور ایک وہ جھنڈا اٹھا کے پھرتا تھا تحریک انصاف کا بڑے بڑے سرمایہ کار وہاں آپ کو پتا ہے آج وہ سات ہزار کی لیڈ سے تیرہ جماعتوں اور ایک کمپنی کو ہرا گیا آپ سوچ سکتے تھے کہ چیئرمن عمران خان جیل میں ساری پارٹی کی عادت بھاگ گئی جو کچھ ہیں وہ بچے کچھ رپوش اور ہزاروں کارکنوں پر ایف آئی آر خواتین بچے بزرگ عورتیں دو سے تین مدد چھتے سے ٹھتے صحافی پریس کانفرنس کرتے ہیں ارمو روپے کے اشتہار میڈیا پر دے رہے ہیں چھتالیس اینکر ان کے دن رات ہزاروں کی تعداد میں وہ اس بندے نے ایسا کیا کیا کہ جو جماعت دو ہزار اکیس کی الیکشن میں پانچ پہ نمبر چھتے نمبر بدی جیت پہلے پہ آگئی یہ لوگوں کی پی ڈی ایم اور سہولت کاروں سے نفرت تو ہے اس خلا کو پور کرنے میں ظاہر ہے بڑا ٹائم لگے گا اور ایک طرف پشاور جھنڈے پر پپندی مہم پر پپندی ریلی پر پپندی جیلوں میں ڈال کے میڈل کلاس ور کر ہینڈلرز کو اتنا بڑا پیغام دے گیا پشاور کی سڑکیں دیکھیں اب کال سے ذرا یہ پختون انہیں جوتے مار رہے ہیں مطرح کی جو الیکشن ہے اس میں پی ٹی آئی کی عوام جشن منا رہی تھی اس کے بعد پولیس نے روکنے کی کوشش کی انہوں نے دوڑے لگوا دی اچھی بات نہیں ہے یہ ان کو عامنا سمدہ نہیں ہونا چاہیے انہوں نے دھاندلا بھی کیا نتائج بھی بدلنے کوشش کی نگران گورنر بھی فضل الرحمن صاحب کا رشتدار اور سارے علاقے میں پولیس انتظامیاں حتیٰ کہ اس نے لڑکے نے جلسہ کیا نام اللہ خان نے تو طریقے انصاف کے تو اسے پچاس ہزار جرمانہ کر دیا بڑا جلسہ کیوں اتنے لوگ ہیں پچاس ہزار بھی جرمانہ یہ بھی ایک تاریخ کا ریکار پھر اس کے بعد سادہ لباس کپڑوں میں آروں کے دفتروں میں گھوم کے نتائج کو بدل آ رہے ہیں دھٹائی سے دھاندلی بھی کر رہے ہیں مطلب فارم فورٹی فائف کے مطابق تاریخ انصاف جیتی ہوتی یہ کوشش کرتے اس کو بھی بدلیں دوسرے نمبر والے آنے والے کوئی ادھر بدل جا رہا تھا حویلیاں میں ادھر بغض سے شکار تھے سارے تو بھائی برباد ہی انہوں نے مجھے لیکن وہ جیت گیا انام اللہ خان ابھی میرے ساتھ موجود ہے اور ایک اس کے ساتھ بات کرتے ہیں تفصیل سے کہ انام اللہ خان نے یہ سارا معاملہ کس طرح تہہ کیا ایک چھوٹی سی بریک محضور اس وقت انام اللہ خان موجود ہیں آپ کو پیتہ ہیں انہوں نے ابھی عمران خان کے ٹائگر ہونے کا ثبوت دیا مجھے عمران خان بات کرتے تھے کہ میں اگر کھمبے کو بھی ٹکٹ دوں تو وہ جیتے گا یہاں پر انام اللہ خان ایک بڑا بہترین کارپن اور زیادہ تمہیند باننے کی بجائے میں ڈریکٹ انام اللہ خان سے ہی بات کرتے ہیں انام اللہ خان بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے تیرہ جماعتوں کو یہ بڑا مضبوط گھڑ تھا یہاں پہ جی ایو آئی کا طاقتوار ادارے بھی ہیں جس طرح کی فضاء بنی ہوئی ہے خان اس وقت جیل میں ہے آپ کے پاس سب کو پتا ہے پارٹی کی باقی قیادت بھی نہیں ہے آپ نے کمپین بھی نہیں چلائی اور مشکلات اتنی زیادہ ہیں سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں آپ کو کون کونسی مشکلات آئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کانا مدو یا کانا سائن یا اللہ ہم تیرے ہی بات کرتے ہیں اور تس سے ہی مانت مانگتے ہیں کازمی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ تیرے جماعتوں اکیلے اور اس کے علاوہ جمعیت علماء اسلام کا گورنر اور اس کا جیتا ہوا سیٹ الحمدللہ اللہ کے فضل سے پاکستان طریقہ انصاف نے جیت لیا پورے عوام میں ثابت کر لیا کہ یہ ملک اور یہ قوم کڑے ہیں عمران خان کے ساتھ آپ نے بات کی کہ آپ کو کیا مشکلات در پیش آئی تو سب سے بڑی ضائع تھی ہمارے ساتھ یہ ہو گیا کہ الیشن کمپین کے دوران میں نے دو دن پہلے میں تمام جلسوں کو کیسل کروایا اس کے بعد جو ہے میرا جو ریلی تاؤس کو کیسل کروایا ایک پارٹی نے صرف ریلی کیا تھا مون لیک نے ہمارے ریلی کو کیسل کروایا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ جیت پاکستان طریقہ انصاف کی ہے اور اس سے اس کو ہائپ کریٹ ہوگا لیکن اللہ کی فضل سے اور پاکستان طریقہ انصاف کی ورکرز اور سپورٹر کی وجہ سے اللہ نے ہمیں جیت دی عمران خان کی وجہ سے میں قاظمی صاحب میں ایک عام مردل کلاس لگا ہوں میں نے دو ہزار آٹھ میں پاکستان طریقہ انصاف کو جھائن کیا تھا انصاف سے میں فیڈریشن کو میں کاری کا صدر تھا پھر اس پر میں ڈسٹرک پرنڈ بنا آئی ایس ایف کا پھر اس کے بعد میں پشاوڑ ڈسٹرک کا صدر بنا ریجن کا بنا پھر اس کے بعد میں پرویشن کے بیٹ میں آ گیا مراد بھئی میں ہمارے سیاسی لیڈر ہیں ہمارے پشواہ ہے علیہ وینگرنپور اور مینہ خان افریدی جو آج کار پاکستان کا مرکز صدر ہے وہ مراد بھئی در تھا اس سے کشاوڑ کا اسی وقت میں اس وقت دوہ در آٹھ میں پارٹی کو جنگ کیا خان صاحب کو میں نے قریب سے دیکھا ہے قریب سے پہچانا ہے اور میں نے ان سے بہت سے چیزیں سیکھی ہے سب سے پہلے چیز اس نے کہا خوف کے بھو توڑ دو تو اللہ کی فضل سے تحصیل مطرح کی عوام نے خوف کے بھو پہلے سے توڑ دیا تھا اور ہم نے اس سے پہلے توڑ دیا تھا پھر اس نے کہا کہ آپ کبھی مایوس نہ ہونا تو اللہ کی فضل سے کبھی مایوس نہ ہوئے پھر اس کے بعد نے کہا تھا کہ یہ عوام فیصلہ خود کرے گی تو اللہ کی فضل سے عوام نے فیصلہ بھی خود کر لیا یہ بتائیں یہ بتائیں کہ آپ ایک سیاسی ورکر ہے آپ نے بتائیا کہ آپ عام آدمی ہیں آپ کا کوئی سیاسی بیگراؤنڈ نہیں ہے اور آپ نے میں حال میں عمران خان کے ساتھ سیکیورٹی کے کچھ فرائز بھی دی ہیں میں دیکھ رہا تھا آپ کی کچھ تصاویر آپ عمران خان کے پیچھے بھی ایک سر کھڑے ہوتے ہیں سیکیورٹی کے حساب سے تو ایک عام آدمی کو اس طرح ٹکٹ بلنا اور جیتنا اور اس حالات میں جس حالات میں آپ کو پتہ ہے لوگ اتجاج کرنے سے ڈر رہے ہیں بات کرنے سے ڈر رہے ہیں آپ نے تنی بڑی آپ کو پتہ ہے ایفرٹ کی ہے تو سب سے پہلے یہ تھا آپ کو ڈر نہیں لگا سر میں تو پہلے کہا کہ اللہ کے فضل سے خان صاحب نے ہمارے اندر سے جو ڈر تھا وہ ختم کیا دوسری بات یہ ہے کہ جب مجھے ٹکٹ دے رہا تھا تو علی بھائی نے جو ہمارا پروینشل پرزرینڈ ہے اس نے کہا کہ یہ ٹرائی بیس ہے یہ ٹیسٹ بیس ہے ٹیسٹ بیس تو میں اسے کہا کہ اللہ بھائی آپ نے انشان نہ لے آپ ٹکٹ دے ہیں انشاءاللہ اللہ کی فضل سے میں لڑوں گا اور میں جیدوں گا اور میں لوگوں کے دکھاؤں گا کہ خوف کے وہ توڑنک کیا ہوتا ہے آپ آجائے آج دیکھیں میں تسجل میں ہر گربے ہر محلے میں ہر چوک میں آپ کو جنڈے ہی جنڈے پاکستان طریق انصاف کے نظر آئیں گے لوگ ہی لوگ پاکستان طریق انصاف کے نظر آئیں گے جتنا یہ ظلم اور جبرت شدد ہمارے اوپر کرے گا اس سے ہم ڈبلت گوت میں انشاءاللہ آئے گی میں آپ کو حقیقت واقعہ بتاتوں پچھلے دو ہزار تیرہ میں دو ہزار پندرہ میں دو ہزار اٹارہ میں جو جمعیت کا جو جگہ پہ گڑھ دی جہاں پہ ان کے سٹران پول سٹیشن تھے اللہ کے فضل سے وہ ہم نے جیتے ہیں پاکستان طریق انصاف نے کیونکہ لوگوں میں شعور آ گیا ہے لوگوں کو پیس چل گیا ہے کہ تمہیں ہمیں ایک حقیقی لیڈر ہے جس کا نام امران خان ہے آج جیل میں ہے جو آج بھی سے لاکھوں گی اور گناہ کیا ہے کہ اس دردی سے اس مل سے اس کا محبت تھا اس دردی اس کا محبت تھا ایک گمنا نہیں توڑا ایک درد نہیں توڑا لیکن لیکن پھر بھی اس کے باوجود جو ہے وہ جیل میں ہے اور اس ملک کے چور لوٹیرے اور ڈاکو اور جو غددار ہے وہ آج کل حیاشیہ کر رہے ہیں اور میرا محبت اور پاکستانی لیڈر میرا قائد امام انقلاب امران خان جو ہے آج بھی جن میں جن میں ہے افسوس صرف اس دے آتا ہے کہ اس ملک میں ہم کہاں جائیں کس کو فریاد کریں کس کو کہیں کہ یہ ملک بھی ہمارا ہے یہ کون بھی ہمارا ہے یہ زمین بھی ہمارا ہے ہمارے لیڈر کا صرف اپنی اپنی لوگوں سے کہاں کہ ان لوگوں پہ افعیار ان لوگوں پہ آپ کو نہیں نہ برسائیں کیونکہ یہ ہمارے اپنی آوام ہیں کونہ صرف یہی تھا کونہ صرف یہی تھا کہ ہم نے اپنی لوگوں کو صحت کار دیا کونہ صرف یہی تھا کہ ہم نے خون کا شہر کو پولوں کو شہر میں تبدیل کر دیا پشاور کو باقی یہی چیزتے لیکن انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آوام کے دلوں میں محبت ہے عمران خان کا جو اس کا آپ کو سامنے جو ہے اگزمبل موجود ہے جو میں ہوں میں ایک میڑے گلاس ورکر ایک ادنا سا ورکر جس نے الیکشن میں ایک روپے کے خرچہ بھی نہیں کیا اپنے چیف سے لیکن پھر بھی وہ بڑے بڑا اچھا یہ بتائیں کہ جو اس سے بڑے بڑے بھی آج جی جی انام بھائی یہ بتائیں کہ لوگوں کے ذہن میں دو تین سوالات ہیں ٹکٹ کا مسئلہ حل ہوگا کہ خان جس کو ٹکٹ دے گا وہ جیتے گا یہ بات کنفرم ہو یہ خاصل اس کی بات کہ کمپین آپ نے آپ نے نہیں چلائی آپ نے کمپین نہیں چلائی آپ نے خرچہ نہیں کیا تو اس کا مطلب ہم نے ہم نے کمپین جی بر کے چلایا ہے لوگوں چونٹ نہیں رہے تھے لیکن پھر بھی ہم کر رہے تھے ہم نے کہا کہ یہ الیکشن ہے یہ ہمارا فرنمنٹل رائٹ ہے آپ ہمیں نہیں رو سکتے اور اللہ کی فضاء سے میں عوام کے عدالت میں چلا گیا عوام کے عدالت میں میں نے کہا کہ آپ عوام نے فیصلہ کرنا ہے تو اللہ کی فضاء سے عوام نے فیصلہ کر دیا آپ دیکھیں مجھے ٹکٹ ملا تائیس تاریخ کو تائیس پچھلے مہینے کے تائیس تاریخ کو مرہ ساتھ تی دن تیرہ اور دو ام بی اے میں صبح آٹھ بچے سینے کل کے رات دس بچے تک میں جل سے ڈوڑڑوڑ کمپین اس کے راوہ کارنل میٹنگ اس کے راوہ اپنے پارٹی دلکوں کو موٹیویٹ کرنا یہ سب میں نے کیا الحمدللہ ہر روز ہمارے پچھلے پچھلے ایکٹیویٹیز ہمارے ہوتے بڑے بڑے جلسے ہوتے تھے بلکل اچھا یہ بتائیں کہ جب جلسہ بڑا ہو گیا تو ایلیشن گرمیشن نے مجھے بلا کے مجھے پچھاس سہزا روپے کا نوٹس دیا پولیس کے ڈیپارٹمنٹ نے ڈیس بی نے مجھے کال کر لیا مجھے پچھاس سہزا روپے جلما نہ کروایا کہ آپ نے اپنا جلسے کیوں کیا ہے کیوں 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 کی دل میں خوف تھا باقی پارٹن کیم آپ دیکھ لیں کل کا کیم آپ دیکھ لیں سر کل الیکشن کے دن میں جتنے پارٹن کیم تھے اس میں لوگ ہی نہیں تھے سوائے پاکستان کے سر جو یہ الیکشن ہے آپ کا کیا ہم لوگوں کی امید جو ہے وہ خان صاحب کے مابستہ ہے لوگوں کے یقین جو ہے عمران خان پر رہے عوام کی یقین عمران خان پر رہے خان صاحب کیوں کہ رہے ہے کہ ہمیں عوام کی عدلت میں جانا ہوگا ہمیں عوام کو بتانا ہوگا کیونکہ وہ حقیقی ریڈر ہے دیکھیں آپ کو اللہ کامیاب کرے میری آپ کے ساتھ دعائیں کیونکہ آپ عام آدمی ہیں ہماری طرح اور یہ بڑا اچھا ہوا خان کا آپ سارے ٹکٹ آپ جیسے لوگ کو دینے چاہیئے آپ جیسے کے سر میں جا ہو گیا ظلفی بخاری ہو گئے جتنے لوگ تھے چلے ظلفی بخاری تو بزنس مین اس کے پیسے تھے شروع سے لیکن بہت سارے لوگ ان میں سے نوجوان میڈل کلاس کے لوگ وہ سارے طریقے انصاف سے ادھر میں دیکھتا ہوں تو خواجہ ساد ان کا سب سے جوان آدمی اب اندازہ کر لے باقی اس کے بعد حالات کے آئے تو اس طرح کے لوگوں کو سیاست میں بہت بڑا حفیظ ہے اور اس کا امپیکٹ آپ دیکھئے گا کتنا بڑا امپیکٹ پڑتا ہے ان تمام چیزوں کا امپیکٹ اس طرح پھیلے گا کہ پاکستان کے ہر نوجوان بچے کو فیضان جو جس اسی طرح ایک ایک کر کے وہ تمام بچے پاکستان کی سیاست میں آئیں گے جس طرح یہ انام اللہ خان نظر آیا بغیر پیسوں کے کمپین بھی لوگ پیسے لگائیں گی محنت آپ کو کرنی پڑے گی ضرور اس میں تو کوئی شک نہیں کمپیٹیشن بہت ہے عبادی زیادہ اور اللہ حافظ